اور ہم بھی سوالہ سترہ سال سے جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا اس لیے ٹھیک ہے کبلہ بدل دیں گے آپ اگلی دو رقاب کوئی کریں نا پھر کبلہ سلام پہ رہے گے کبلے کا اعلان کر دیں بدل گیا نا میرے رب نے فرما مابو میں بتانا چاہتا ہوں جو زبانے دان گراس کرتے ہیں یا بھا کوئی حرس رائی سے کام لیتے ہیں اور بک بک کرتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے مابو ابھی تیسری رقاب پوری نہیں کرنی یہیں سے رکھ پھیر تاکہ میں لوگوں کو بتانا چاہوں میں نبی کی بزاہ بزاہ رہا 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 لوگوں کو بتا چلے کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے ارے نبی کے چاہنے سے کبلے بدل جاتے ہیں جب نبی کے چاہنے سے کبلے بدل جائے تو نبی کے چاہنے سے ہمارا قطر کیوں قطر کیوں کبلہ بدل گیا میں نے کہا ہے تمہاری مرکز تمہاری سوچ کا کبلہ کوئی اور ہے تمہارے عقید اور نظری کا کبلہ کوئی اور ہے اگر کبلہ وہ ہوتا ہے آجیو آو شہر شاہ کا روزہ دیکھو آجیو آو شہر شاہ کا روزہ آجیو آو شہر شاہ کا روزہ دیکھو آجیو آو شہر شاہ کا روزہ دیکھو آجیو آو شہر شاہ کا روزہ دیکھو روزہ دیکھو آجیو آو شہر شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھو اب کعب کے کعبہ دیکھو فرمایا جس کے وسیعے سے کعبہ کبلہ بنایا ہے نا آو ذرا ادھارا یہ میرے کریم اچھا بڑی مزقی بات میرے کریم ربی نہیں کیا ہضور جوں مڑے بالکل جناب جگہ یوں گھوم کے پہلے پشتی غلاموں کی طرف اب رکھ ہے غلاموں مجھے بتاؤ کسی کسی ایک سعبی نماز توڑی ہو کیوں کیونکہ بھائی سینہ کبلے سے پھر جائے تو نماز گئی میں نے کہا یہ تیری نماز ہے سمجھ نہیں آئی ہے یہ نماز تیری ہے یہ عبادت تیری ہے اور میرے قریم نبی جوں گھومیں رخ لا ملو جوں صف سے بیٹ سے صف کے دوران جوں جوں سرکار آگے جاتے جاتے ہیں جوں صحابہ گھومتے جاتے ہیں آئے آئے کوئی عباد نہیں کوئی سجاہ نہیں کوئی سوال نہیں یار سلک کدھر جا رہے ہیں یار سلک کیا ہوگی ہے سمجھ نہیں آئی ہے آئے 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 گھومتے نہیں ساپا میرے قریم لوگ فرحیم نبی جو آخری سخت تھی اس کے آگے بحثیت امام کھڑے ہوگئے سارے صحابہ یوں کھونکے اگلی جاتے بوری ہوئیں کسی نہیں پوچھے یار سلک سے پتا تھا یہ کیوں کہ چنا کے اتھے گھل کوئی نہیں ہے یہ اگر مگر تیرے میرے ہیں اتھے اگر مگر کوئی نہیں ہے سمجھ آئیے نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے نبی کے چاہنے سے اللہ نے قبلہ بدل دیا اور قرآن کے لفظ اللہ فرماتا یہ تردہ ہاں کیا ہے بولو تردہ ہاں کیا ہے یہ بستر اٹھانے سے نہیں ہے بہت بستر اٹھاؤ چکر لگاؤ میں نے کہا وزن اٹھانے سے بندہ مولوی بنتا تو پاکستان کے سارے ٹریلے پڑھیں گئے ہیں پاگلوں دیوں کو سمجھنا ہے تو حضور کے قدموں میں آؤ ایک لمحے کے لئے میرے نبی نے چہرہ اٹھایا میں جملہ بولنے لگا ہوں جملہ بولنے لگا ہوں نبی پاک کے غلاموں اور جس طرح کا جملہ اس طرح کی مجھے سبحان اللہ میں ڈیمانڈ کروں گا میرے نبی نے چہرہ اٹھایا بولے نہیں بولے نہیں فقط چہرہ اٹھایا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں سبحان اللہ آپ سے سنوں گا میں نکجس کے خاموش چہرے کا رب اتنا حیاء کرے اس نبی کے بولنے کے رب کتنا اگر تو نے کلمہ پڑھ کے نبی کا حیاء چھوڑ دیا ہے آہ دیکھ میرے رب میرے نبی کے کتنا حیاء جس کے خاموش چہرے کا اتنا حیاء اس نبی کے بولنے کا کتنا اچھا میں آپ حران ہوں گے بھائی یہاں تک تو آپ نے سنے ہیں نا ذرا آگے میں بخاری شریف کو جرنے لگا ہوں بخاری شریف پہلی جلد ہے سفہ ستاون ہے وہاں سے صحابہ نکلے آگے جا کے کافی دور انسار کچھ انسار صحابہ وہ الگ نماز پڑھا رہے ہیں جماعت کر رہے ہیں پیچھے صحابی نے آواز لگائی کبلہ تو بدل گیا اب شریعت حکم کیا دیتی ہے کہ جو نماز سے خارج ہو اگر اس کا لکمہ لے کے آپ عمل کریں گے نماز فاسد نماز توڑ جائے گی صحابی نے پیچھے سے عوال لگے کبلہ تو بدل لیا نبی باق نہیں صحابہ وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے رکھ اپنے بدل لیا یار آگے چلو بخاری شریف کی پہلی جل سفہ اٹھاور پہ جل جاؤ مسجد قباب وہاں سے پڑھ رکھ فجر کی نماز وہاں پہ ہو رہی ہے ابھی وہاں پہ غام نہیں پہنچا کے نماز کل اسر کی نماز کی نماز پڑھ گیا وہ بدستور ابھی مسجد اقصاد کی طرف مکر کے نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے سے شاویت پہنچا اُس نے پیچھے سے عوال لگائی کبلہ تو کل اسر کا بدل گیا نبی پاک نے اپنا روخیان اور گمہ لیا نبی پاک نے کبلہ جب کابی کو کبلہ بنا لیا حضور کا نام آیا صحابہ گھوم گے پھر میں تحقیق کی ضرورت نہیں مصطفیٰ کا نام ہی کا بھی ہے یہ غلام ہوتے ہیں چونکہ چنانکچے اگر کہ مگر یہ غلام نہیں ہوتے یہ شیطان ہوتے ہیں غلام غلام اور غلام کی اپنی پہچان اور غلام کی کیا پہچان ہے روخ محبوب دخانہ روخ محبوب دخانہ کابا جتی آشک سجدی کر دے اوہ دو زلفان بچنین مسلمی جت جار مذہبیاں رل دی اوہ کوئی آردیاں پے زفزف جت گھٹ پیاں سے مہدی پر دے اوہ باہو شاہ مکہ کی جانا جتا حاج ہو بھی گھر مچی جناب جناب سے خرمیں آپ نے کیا کہا دیا حج گھر میں بھی ہوتا ہے میں نے کہا جناب حاج ہوتا نہیں ہے حج کا ثواب ملتا ہے بات کو سمجھا کریں بات کا بطنگڑ نہیں بنائے کریں خارج کیسے میں نے کہا نبیت پاعت کی حدیث ہے کریم روکہ رحمی اللہ وسلم نے خرمائے کہ جو اپنے والدین کو عزت کی محبت کی نگاہ سے دیکھ لے اسے مقبول حج کا سواب مل جائے گا ہاتھ یہ حدیث ہے مانکہ والدین کو دیکھنے سے مقبول حج کا سواب مل جائے اور جس کے صدقے والدین کو اللہ نے عزت کی نگاہ سے دیکھنے سے دیکھنے سے اللہ علیہ اللہ سبحانہلا تو یہ قبلہ بھی وسیلے والا ہے بھائی اس لیے لمبے لفتہ ابنی بڑھا جو وسیلے کے انگار کرے اسے کو بھئی کبلہ کوئی ہور تار یہ ان بریکن تار کا اپنا مزہ ہے اسے کو یہ کبلہ وسیلے والا ہے بھئی یہ میرے مصطفیٰ کی وسیلے سے بنائے 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 پانچ نمازیں نمی پاک کے وسیلے والی بولو عقیدہ ٹھیک ہوا کی نہیں ہوا اچھا نماز سبحان اللہ مجھے سوٹسک لینڈ سے نو جوان نے بھول کیا بڑے مزہ کی بات کہتا جناب ہم ساتھ دوست بیٹھیں بیس آپس میں ہو رہی میں نے کہا جی کس پہ کہا جی ہمارے ایک ساتھی نے کہا میں اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے پڑھی ہے میں نے کہا پھر کہا جی دوسرے ساتھی کہتا ہے یہ بات خلط ہے میں نے کہا جی کیسے خلط ہے میں نے کہا بلکل درست جملہ ہے خدا نے تو نماز پڑھی نہیں ہے خدا نے حکم دی پڑھی تو مصطفیٰ نے پڑھی تو میرے مصطفیٰ نے پھر میں ان ان مذہبی بڑھوں کو بھی بات کرتا چلوں جن کی آج تک کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آجائے تو گدھر خچر سے برا ہے میں نے کہا تم ہوئی گدھے شالی گدھوں گدھوں والی باتیں کرتے ہو درست توجہ کرو آؤ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میری تاجر برادری کے لیے کو مسائل کھڑے ہو مجھے بڑی تکلیف ہے آؤ تم نے شان رسالت کو سمجھا نہیں آؤ میرے کریم نبی کے غلام حضور کا خیال آجائے تو یہ تو دور کی بات ہے تصور رسول کے بغیر نماز پڑھ کے دکھا میں محبتوں کہا جی کیسے میں نے کہا میرے نبی نے کیا فرمایا سلو کمار آئی تو مونی اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھا ہے پڑھتا دیکھتے ہو بھئی ہم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے مصطفیٰ نے پڑھی ہے تو نماز کو بعد میں دیکھیں گے پہلے مصطفیٰ کو دیکھیں گے نماز کی ضرورت بعد میں مصطفیٰ کی ضرورت پہلے نماز روزہ آج زکاة بعد میں پہلے مصطفیٰ کیوں نماز پڑھنی ہے نا ہاتھ کھڑے کرنے ہیں دیکھنا تصور میں میرے نبی نے کیسے ہاتھ کھڑے کیا آئے ہاتھ باندھنے ہیں میں نے تصور ادھر سیدھا حضور کریم روح فرحیم نے بگی ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں جیسے میرے مصطفیٰ نے باندھو رکو کرنے ہیں جیسے میرے مصطفیٰ نے کیا سجدہ کرنے ہیں جیسے میرے مصطفیٰ نے کیا جلسہ کرنے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے ہیں کیا کہتے ہیں جلسہ ایسے کرنا ہے چیزے مجھے دوانے گی قومہ 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 کیسے کرتے ہیں قومہ پتہ ہے قومہ کسی کہتے ہیں یہ سب وہ ناشتے کے ساتھ لگا کے کھاتے ہیں اکدا کا واسطہ مانو یارولے محفل بیٹھے کرو جب گڑپ بولے کرو قومہ کس کو کہتے ہیں کوئی نہیں بتا ماشاءاللہ ایک بندہ بیٹھا رکو کھڑے ہو آج اللہ رکو سے کھڑے ہونے کے بعد میں کیا کہتے ہیں قومہ تو بھائی مجھے میرے نبی کے غلاموں مجھے ایک بات بتاؤ نماز کے کوئی ایسے حصہ جس میں رسول اللہ کی مہتاجین ہو کوئی ایسے نماز کا کوئی ایک حصہ جو تصور رسول سے خالی ہو نیت سے لے کے سلام تک سارا کچھ وہی پڑھنا ہے جیسے مصطفیٰ نے بتا اوپر نیچے ایسے ہی ہونے جیسے مرے مصطفیٰ ہوئے میں نے کہا تمہاری نماز تصور رسول کے بغیر ہے ہی نہیں ایسے ہی ملے اقبال نے آج جس اقبال کی تصاویر اسمبلی حال میں نظر آتی ہیں سیکٹریٹ میں نظر آتی ہیں سرکاری دفاتر میں نظر آتی ہیں پر فکر اقبال کو کن سمجھے وہ اقبال کیا کہتے ہیں ازاں ازل سے تیری ازاں ازل سے تیری اسک کا ترانب نی نماز اس کے نظارے کا اقبال ایک بہانہ بنی ادائے دید سراؤں پاؤں نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کسی کو نبی کو دیکھتے دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا کسی کو دیکھتے رہنا ادائی دید شراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے تیری کسی کو دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا آقا تجھے دیکھتے رہنا حضرت اینس بخاری ہے مسلم ہے پڑو کریم ربو پر رحیم نبی پتہ خاندہ بشری تبید بوجل ہے مسلم تشیبین اللہ حضرت سیدنا صدی اللہ علیہ وسلم کریم ربو پر رحیم یوں پردہ ہے اپنی محنت کو دیکھنا چاہتا کہ میں نے جو تیار کیا ہے حسابہ کو کس طرح سب بسا کھڑے ہیں یوں پردہ آٹا بخاری اور مسلم یوں پردہ آٹا ہے حضرت اینس فرماتے تمام صحابہ کی روچے رہے سبحان اللہ کیوں پھر گئے حضور کی حجرے کی کیبلاہ اس طرح میرے نبی کا حجرہ اس طرح لیٹ سائید یوں سب کے جرے پھر حضور کے رخیانور کو دیکھ رہے ہیں کسی کو دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا یوں دیکھا کسی صحابی کی نماز پھٹی بولو کیوں یہی نماز میں جس نے میرے نبی کی داد کی اس نے میری داد کی یہ ہے نماز صحابہ کی تصور پھڑی جاتی وغیرنہ یوں کر کہ جناب سلام تک مجھے پھیر کے دکھا کوئی ایک لمحہ ایسا نکال جو مصطفیٰ کے لقد کار نقفی رسول اللہ ہر جگہ حضور کو اس وعیر حسنہ تو نماز کے اندر میں اس وعیر حسنہ اس وعیر حسنہ کی ضرورت ہے کی نہیں اس طرح نماز پڑھو جس طرح میرے پر جیسے جیسے نماز پڑھتا جاؤ گے تصور رسول اختہ ہوتا جائے گا اور پھر نماز کے اندر رب نے کیا رکھ دیا اسلام علیکہ عقیدہ کیسے ٹھیک اسلام علیکہ ایوہ نبی اسلام ہو تم پر اے نبی کہتے ہیں جی یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیی میں نے کہا جی کیوں خاجی یا اللہ یا رسول اللہ ادھر بھی یا ادھر بھی یا یا کمانا اے تو جو ہے میں نے کہا جی اے کا مسئلہ ہے تمہیں یہ جہاں کا مسئلہ ہے تمہیں میں نے کہا نماز کہتی ہے خاجی بلکہ میں نے کہا پڑھو اسلام علیکہ ایوہ نبی اسلام ہو تم پر سمجھ نہیں ہے اسلام ہو تم پر مجھے بولو یا اسلام ہو تم پر اے نبی میں نے کہا اے نبی نماز کے اندر جائے جائے اور باہر نکل کے حرام کیسے ہو جاتا ہے سمجھ نہیں ہے یہ یہ عجیب مذہب ہے یا ایوہ نبی اور عجیب معاملہ ہے اسلام علیکہ ایوہ نبی عبدالحیل اکھنبی ان کے والد عبدالحیل علیم نکرمی اسیائے فیسر لے جائے اس تم کے کبندہ یہی اسلام علیکہ کہتے ہیں اسلام علیکہ کن نبی سے بھی بات پوری ہے کام خطاب کے بیچ میں ایوہ کیا ہے اسلام علیکہ کن نبی اسلام تم پر بات پوری یہ بیچ میں ایوہ کیا ہے کہتے ہیں وصرر فی الخطاب ان رسول اللہ موجود دن فی المسلینہ فرمیان نمازی تیرا ساتھ بیٹھا نمازی بھی ایتنا سلام نماز کے اندر موجود ہے رسول اللہ اللہ اسلام علیکہ اسلام ہو تم پر اے نبی اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں میراج سے حکایت کرتا ہوں یہ میراج کا واقعہ میں نے کرنا امام غزالی جیسے محدث نے فرمایا حضرت علی کاری جنہوں نے گیارہ سال حرم مکہ کے محمد کروائی اور گیارہ سال حرم مکہ کے دردیوار کے سامے بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث بنائی انہوں نے فرمایا فرمایا میراج سے ایک آیت میں کرو امام غزالی تو یہاں تک آپ پہلے اپنے نبی کو دل میں حاضر جانو پھر اسلام آری کہیو نبی بات سمجھے یا رسول اللہ کا کیجہ نماز سے حسابیت ہوئے کی نہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں شروع سے پوری امتی کا ہے نار آیا ہمارے بات حضرات تاریخ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں میں نے کہا تاریخ میں ایک نام اتنا بڑا مورخ نقاد حافظ مورید کمانڈ کر رہے ہیں دس ہزار فوج صحابر کے ساتھ ہے اور چالیس ہزار جنابی والا مسلمہ قضاب کی فوج ہے حضرت خالد علی خرماتے ہیں جب اثر کا مسئلہ آدھ سورجندل آدھا باہر ہمارے ہاتھوں سے ترباریں گرنے لگی ہاتھ شل ہو گئے چالیس ہزار فوج ہمم پہ چڑھ دوڑی تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑ گیا خالد علی کہتے ہیں اور ابن کسیر کی لفظ سنو یا محمد یا رسول یا رسول یا رسول جو ہی رسول اللہ کو پکارا یا رسول اللہ کی صدا دی کہا خدا کی قسم سورج اسی طرح آدھا آدھا باہر تھا چالیس ہزار فوج ہمارے آگے تھی ہم ان کے بیچھے یہ تو یا رسول اللہ کا نعرہ بہت پرانا ہے اگر آپ خق گئے تو میں بس کر دیتا ہوں اگر آپ پڑھنا چاہے تو میں پڑھ دیتا ہوں شروع سے پوری امت کا نعرہ یا رسول اللہ شروع سے بڑی تحقیق سے ہم نے پکار آیا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانت زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی مانت انہیں معلوم ہے کس نے پکار آیا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے قسم اللہ کی آقاس رہے ہوں گے مدینے میں قسم اللہ کی آقاس رہے ہوں گے مدینے میں زرہ زرہ مل کر لگا دو تم بی نار آیا زرہ مل کر لگا دو تم بی نار آیا سہی سہی مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نار آیا قسم اللہ کی آقاس رہے ہوں گے مدینے میں زرہ مل کر لگا دو تم بی نار بلکہ زرہ مل کر بی نار آیا شفاعت شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لے نہ تم شفاعت قاسمی ہوگی اسی کی دیکھ لے نہ تم عشر کے روز بھی جس نے پکار آیا دوستو نماز کی حوالہ سے میرا خیال میں نے خطاب کیا اینڈ پہ یہ پترہ بیس منٹ میں نے اس پہ لگائے کہ نماز پڑھنے سے انشاءاللہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم فرض کو ادا کرنے کی توفیق نصی فرمائے اور قریم روح الرحیم تشریف رکھیں تشریف رکھیں یہ انجمن تاجران کی جو ساتھی ہیں ان کی کوئی حلق برداری بھی ہونی ہے آپ تشریف رکھیں تفریر دیکھیں انجمن تاجران نے آپ کے لئے اتنے احتمام کیا آپ خوش نصیب ہیں آپ کے نمی پاک کی محفل سجائی اخلاقی طور پر اتنا حق منت ہے ان کے حسن لفظائی کے لیے کہ آپ سکون سے پانچ منت مزید بیٹھ جائیں جزا کریں تمام مدداران سے گزارش سٹیس پیس سٹیس پیس مدداران تک موسیقی بز میں ہدایت پہلا خو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا چہرائے موسیقی حسن کو آنے ہے چہرائے مصطفی حسن کو آنے ہے چہرائے مصطفی حسن کو آنے ہے چہرائے مصطفی حسن قرآن ہے چہرائے مصطفی حسن قرآن ہے عاشقوں کی زیارت پہلا خو سلام مصطفی جانے رحمت پہلا خو سلام شمع بز میں ہدایت وقت گزرا ہے جو سلام آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی نورانی ساعت پہلا کو سلام مصطفی آجان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام اور مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں آرزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں آرزا مصطفی جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام اسلام اے خدا کے پیارے رسول سلام یہ سلام آج زانا ہو قبول دید لی اکی آن دبوا آج کھولے آ آجا ہنتے آجا عربی ڈھولے آ آجا یا یا الہی سد سے کھے کھے زہرہ بدھول سلام یہ سلام آج 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 ہو قبول سلام سلام نزید شاہ ہمارے پاکستان سنی تحریک کی زل راول کرنی کے کروینئر محسنِ آلسان مجاہد اللہم مورانا قاری تاہر اقبال چشتی شاہد بھی وہ سٹیج پر فرما تھے اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا کی بلائی نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی بلائی نصیب فرمائے میں انہی کی خدمت میں ارز کروں گا یہ ہمارے انتہائی مجاہد ماشاءاللہ جہو دعا فرمائے ہم سب کی اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد مبارک و مولانا محمد مبارک ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا فی الاخرہ حسنتا واقعنا عذاب النار واقعنا عذاب القبر واقعنا عذاب الحشر واقعنا عذاب السقر واقعنا عذاب القرض واقعنا عذاب الدنیا واقعنا عذاب المیزان یا رب العالمین اکم الحاکمین عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اب تک جتنی بھی یہ محفل پاک ہوئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں گلہائی قیلت پیش کی گئی اور مناظر اسلام ستیب پاکستان حضرت پیر طریقت رابل شریعت حضرت علامہ غفران محمود سیالوی صاحب دعوان برکاتم القدسیہ کا خوبصورت عمل ساز اور عقیدہ ساز خوبصورت خطاب ہوا یا رب العالمین اس سب کوشش کو جن حباب نے یہ کمرشل مرکیر کی انجمن نے یہ جو خوبصورت محفل پاک کا احتمام کیا یہ روشنیاں کی یہ احتمام کیا یا رب العالمین سب کا آنا ان حباب کا محفل کو سجانا اور حباب کا محفل میں آنا اپنی برگاہ کے اندر قبول فرما یا رب العالمین جتنے حباب چل کے آئے قدم قدم پر دارین کی ساتھ نصیب فرما جن جن حباب نے اس محفل پاک کیلئے کوشش کی سب کا عمل اپنی برگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین اس محفل پاک کے صدقہ سے جن جن حباب نے محفل پاک میں حصہ لیا یہ جو حباب چل کے آئے یا رب العالمین اس محفل پاک کے صدقہ سے ہم سب کے جتنے بھی یہ خیش و قارب چھوٹے بڑے جو بھی حالت ایمان میں دنیا سے چلے گئے یا رب العالمین تمام کی بخش و مغفرت فرما حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اتباع نصیب فرما جو مسلمان کسی مشکل ہیں ان کے مشکلات کو آسان فرما بالخصوص اس وقت جو شام کے اندر فلسطین کے اندر کشمیر کے اندر جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں یا رب العالمین ان مسلمانوں کی مدد فرما یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما کفر کا موقالہ فرما ہمیں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل محبت اتباع نصیب فرما یا رب العالمین ہمیں حضور کے ساتھ ایسی محبت ادا فرما جس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یا رب العالمین ہمیں بھی اپنے کریم آقا پر اپنی جانے اپنا مال اپنا تن مندن سب کچھ قربان کرنے کی حمد جذبہ اور تفیق اتا فرما یا رب العالمین جتنے حباب اس مفل پاک میں شریک ہیں جنہوں نے سجایا ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ آجل اتا فرما تمام مسلمانوں کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفاء اتا فرما یا رب العالمین جتنے مومنین مومنات مسلمی مسلمات دنیا سے چلے گئے حالت ایمان ان کی بخشش فرما اور ہم سب کو قبر و حشر کی تیاری کرنے کی تفیق اتا فرما عمال سالح کی تفیق اتا فرما گناہوں سے مجھلی کی تفیق اتا فرما جس طرح حضرت علامہ افران محمود شیالوی صاحب نے ہمیں عملی طور پر نماز کی تلقین فرمائی یا رب العالمین ہمیں حضور کا ملاد منانے کے ساتھ ساتھ حضور کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یا رب العالمین عملی طور پر پانچ وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا یا رب العالمین ہمارا دل اپنی یاد سے منبر فرما ہمارے دل جو گناہوں سے زنگ آلودہ ہو چکے ہیں سیاہ ہو چکے ہیں یا رب العالمین سخت ہو چکے ہیں یا رب العالمین اپنے حبیب کے ذکر کے نور سے اپنے ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرما ہمیں پانچ وقت کا پکا اور سچا نمازی فرما یا رب العالمین تمام علمائی اہل سنت جو اتنی دیر تک سٹیج پر تشریف فرما رہے اور اہل سنت کے علماء جہاں جہاں دین کا کام کر رہے ہیں یا رب العالمین سب کا سایہ اہل سنت کے سروں پر قائم و دہم فرما ربنا تقبل منا انکانت السامی العالیم وطبع علینا انکانت التواب الرحیم صل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمدی وعالی واسفادی واسفادی